جمعیرات کو صدر مملکت جناب عارف الوی نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ اگر اپوزیشن کو شوق ہے ادم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں بجٹ کا کامیابی سے پاس ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے پاکستان بننے کے بعد پورے ملک میں صرف ایک شہر کراچی تھا جسے قائد عظم کی تعلیمات کا وارث سمجھا جاتا تھا پہلے دو مارشل لوگ کی جتنی مخالفت اور قربانی کراچی نے دی اس کی مثال نہیں ملتی لیکن خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے کراچی بھی اب بکیا ملک کی عوام کے ساتھ چلو اس طرف جس طرف کی ہوا ہو بدقسمتی سے ایمیوم کا اس میں بہت بھیانک رول رہا ہے صدر محترم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ووٹوں کی کمی کے باوجود بجٹ کیسے پاس ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے سینٹ کے لیکشن میں جب ہاتھ جھٹکا گیا تو آس تینوں سے بدھ گرتے گئے سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی کم از کم صدر مملکت اس بات پر خاموش رہتے تو اچھا لگتا گویا پاکستان میں بھی سج گوئی دفن ہو رہی ہے میر شکیل الرحمان کے بارے میں یہ بیان کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے ایک مزاق ہی کہا جا سکتا ہے صدر محترم اچھی طرح جانتے ہیں کہ میر شکیل کی سزا میں ان کا کوئی قصور نہیں سوائے پی ٹی آئی کی ذاتی دشمنی اور انات کے جسٹس قاضی عیسیٰ کے حوالے سے بھی ان کا بیان بہت آمے آنا ہے ایوان صدر اور صدر محترم پورے ملک میں انصاف اور آقائی کا سب سے بڑا نشان ہے وہ ہی ختم ہو جائے تو کیا باقی خاک رہ جائے گا ان کا یہ کہنا کہ عمران خان ملک کے مقبول لیڈر ہیں مجھے نہیں معلوم اس بیان کی بھلا کیا ضرورت تھی اوان جس مہنگائی بے روزگاری اور بے بسی کی زندگی گزار رہی ہے اگر اس میں عمران خان مقبول ہیں تو گویا صدر مملکت کے بیان پر کہکہ لگایا جا سکتا ہے یا اوان کی اکل پر ماتم کیا جا سکتا ہے یا اوان کیا جا سکتا ہے